نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نیوز دوستو آپ اس سمیں تصویر دیکھ پا رہے ہیں چھبیس سال کے ساریف کی جو کی اس سمیں کلپنا چاولہ کے مرچری ہاؤس میں جس کا شب پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچا ہوا ہے لیکن یہاں پر معاملہ کافی زیادہ آلگ ہے کیونکہ یہاں پر فیلال سب سے پہلے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ساریف کے جو پتا ہے وہ پہنچے ہوئے کلپنا چاولہ مرچری ہاؤس میں جہاں پر فیلال پوسٹ مارٹم کے لیے شب پہنچا ہوا ہے لیکن یہاں پر کہانی کافی زیادہ آلگ ہے کیونکہ جو ساریف ہے اسے اس کے دوست جو ہے وہ گھر سے بلا کر لے کر جاتے ہیں کچھ دن پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس کا شب ملتا ہے نہر کنارے نہر کنارے شب جو ہے وہ ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بتا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیونکہ بتا دیں جو ساریف ہے وہ کہنا کی مومدن پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور ایسے میں ان میں دفنایا جاتا ہے اور ایسے میں اسے سبھی گاؤں والوں کی اور سے سبھی لوگوں کی اور سے دفنا دیا جاتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد ماملہ پھر اٹھتا ہے پریوار کو شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کی حتیہ تو نہیں کر دی گئی تھی لیکن اس پورے ماملے پر ایک بار ہم پریجنوں سے بات کرنے کا پریاض ضرور کریں گے کیا نام ہے ساریف آپ کا بیٹا ہے ملی کہہ ملی کہاں کے رہنے الاس varit تو یہ پورا کیا ماملہ ہے ہمارے ساتھ ساتھ بجے اس کو سرپن صاحب اٹھا کے لائے گاؤں ہمارے مونٹکوڑی سے ہمارے کو بولا بھی تیرے لڑکا مرہ پڑیا یہاں پہ اچھا انہوں نے سرپن صاحب نے بتایا جی تیرے لڑکا مرہ پڑیا مرے گھر پر لڑکا سرپن صاحب گئے صاحب گئے تھے میں موکھے پہ نہیں پوچھا تو کیا آپ کو شک کیا سکی ہوئی جی پریپاد میں کپڑیں ملے جی پرلی سیڈ میں جمنا سے پرلی ترابہ یوپی میں کپڑے ملے جی اور یارے میں مارے کو مالا لڑکا ملا ہے یہ وہ کپڑے ملا ہے اسے لڑکے کے کپڑے ملے ہیں ساریپ کے تو اس کا مو اس کا کیا نام ہے جیس کا آریف آریف کا ٹھوپا ملائی جتوں میں ایک جتا ملائی جو مارنے والے ہیں ایک لڑکا لڑکا لے گا مارے گر سے باقی دو تین اور اس کا نام آریف ہے جی اس کا نام آریف ہے جی اس کا نام آریف ہے جی دو ستا تھا طریقے سے پورا ماملہ ہے تو پہلے آپ کو نہیں شک ہوا کہ اس کو کسی نے مارا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ بلکل نیرورستر ملا تھا کپڑے نہیں تھے اس کے شریر پر جی پھر کپڑے ملے نا اس کے اس کر کے پھر بعد میں سکا آئی کہ آریف کے پڑے کہاں سے ملے پرلی طرف سیٹسی اوپی سے جی تو نو دن میں جمعہ کے کنارے جی جمعہ کے کنارے جی جمعہ کے کنارے جی جمعہ کے سکوے جی آپ نے کچھ سکویا جی بھی تو ملے جی نو کس کو نا جی کیسے میں رواتے جی ہم تو آپ نے مطلب تب تک نو دن تک جو ہے یہ بوڑی دفنائی ہوئی ہے یہ سوچا جی ہم نے گاؤں میں انصاب میں ہو جائے مل جائے گا مرگ کو مرگ کوئی انصاب نہیں ملے جی ہم انصاب کے ساتھ ہیں ہم وہ آرکے نو دن تک جو شاو تھا وہ مطلب دفنائی ہوا تھا نو دن بعد نکالا جی کبر سے تو ابھی یہ معاملہ فیلال کہاں پر جو ہے یہ درج کروا ہے ابھی آپ کو یہ گروڑا تھانے جی گروڑا تھانے میں تو اس میں آپ نے کس کس کا نام دیا ہے ہم نے ایک نام لیا جی آریف کا نام یہ ایک اس کے دوسکے دوسکا جی اسی کا نام لیا آپ کو شک ہے کہ اس نے مارے آج جی اچھا شک ہے آپ کو تو کیا کوئی دشمنی تھی نہیں کوئی دشمن نہیں تھی جی نہیں کیا اس کا کوئی سمان ساریف کے جیب میں چالیس ازار روپے بھی تھے اس دن اور جو آریف ہے اس کی وہاں پر کوئی سمان بھی ملا ہے وہاں پر توپا ملا ہے اس کا اچھا اس کی ٹوپی ملی ہے توپی ملی ہے وہاں پر تو آپ نے پولیس کو اس ساری جانگاری دیا اور اس کے کپڑے ملے تھے وہ بھی پولیس کو دیا اور اس کی ٹوپی بھی دی دی وہاں پر آپ نے تو ابھی فلال اس میں ماملا کوئی تھانے میں درج ہوئی ہے ایف آئی ایر درج ہوئے گھرونڈا میں گھرونڈا تھانے میں اپنے درج تو اس کو آریف کو پکڑا ہے ابھی پولیس نے کہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرانی کوئی دشمنی تھی یا کیا لگ رہا ہے کہ چیز کو لے کر مارا ہوگا اسے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو اچھاڑی جارے کے لالے سے ماری جو اس کے پاس تھے آپ کو یہی لگ رہا ہے ساریف کیا کرتا تھا ساری مجھدوری کرتا تھا کتنے سالوں سے مونڈی گڑی رہ رہے ہیں وہ چھپیس سال کا لڑکا تھا آپ لوگ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ہم تو بچپڑی میری جنم ہوئی کہ اچھا وہیں کہ یہ مونڈی گڑی گاؤں کا ہی ہے مونڈی گاؤں کا میرا جنم ہے جی جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سو ہے جی ساکر ہے تو یہاں پر فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا معاملہ اس سمیں کلپنا چاولہ کے مرچری ہاؤس میں شف پہنچا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے پورا ماملہ ضرور سنا ان کے پریجن یہاں پر ہیں ان کے جو پیتا ہیں ساریف کے اور یہاں پر جو اس کا دوست ہے اس کے اوپر یہاں پر جو ہے ایف آئی آر کے لیے گھرونڈا تھانے کے اندر جو ہے ماملہ ابھی درج کروانے کے لیے یہاں پر درج کر تو یہاں پر پریجنوں میں ایک اور وقتی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کیا بتائیں گے اس ماملے میں بتا رہے ہیں کہ اس بوڈی کو پھر نکلوایا کب گیا جس طریقے کیسے ہماری پیتا سے بات ہوئی ہے کہ جب پورا شک ہوا اس ماملے کو لیتا ہے اس بوڈی کو کل پوری ایف ایس ال کی ٹیم تھی اور ایسے اچھو سب پورے پرساسن کی موجودگی میں پورا گاؤں موجود تھا تو ایسے اچھو صاحب نے ہی خود اپنے سامنے بوڈی کو کبر سے نکلوایا گیا ہے اور نکلوا کر جہاں نا مانچری ہاؤس کرنال میں اس کو لائے گیا ہے لائے گیا ہے جی تو ابھی یہ فیلال شک ہی جتایا جا رہا ہے جو اس یہ چیز شک کے دائرے میں ہیں اور جب تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک یہ جانچ کا وشہ ہے ابھی جانچ کا وشہ ہے پولیس کس نتیجے پر پہنچتی ہیں تو وہ پولیس کا ماملہ ہے انویس کیسن کا ماملہ ہے لیکن میں گجارش کروں گا آپ کے چینل کے مادم سے آدھانی ایس پی صاحب سے بھی اور آدھانی ایس اچو صاحب سے بھی کہ اس معاملے کو گہنتہ سے جانچ کر کر کے جنا پریوار کو جہاں یہ انصاف کی مانگ کر رہا ہے میں بھی آپ کے چینل کے مادم سے گجارش کروں گا کہ اس پریوار کو پورے طریقے سے انصاف دلایا جائے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سمیں بعد بوڈی کو باہر نکالا گیا ہے واپس اور پہلے جو ہے اسے دفنا دیا گیا تھا کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے معاملہ کافی الگ ہے کیونکہ ایسے معاملوں میں کہیں نہ کہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی جو ہے وہ کئی بار جو ہے کافی سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے درپن جی یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیم ڈے اسی دن اس معاملے کو کر لیا جاتا تو ساید یہ پوری سماج کے اندر پوری برادری کے اندر یہ یہ بات نہ پہنچتی ساید جو آج کل سے پہنچ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سماج کو بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں کھلتی جرور ہے لیکن پھر بھی ساید پریوار کا کہیں نہ کہیں مجبوراً وس یہ کارن رہا ہوگا کہ یا تو انہیں گاؤں سے یا گرام پنچائت سے یا میں سمجھتا ہوں کہ سماج سے انصاف نہیں ملا تو مجبوراً ساید میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ساید انہوں نے قانون کا یا پرساسن کا سہرے لینا پڑا بلکل بلکل اور ابھی فیلال دیکھ سکتے ہیں کہ ماری ان سے بات ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ پورا معاملہ حل اس کے اوپر آگے کی انویسٹیگیشن ابھی باقی ہے کیونکہ بینہ کسی انویسٹیگیشن کے ابھی کسی کو بھی جو ہے یہ کہنا کی یہ آخر یہ حد کیا ہے یا یہ کیا ہے تو ابھی بتانا جو ہے بلکل مشکل ہے لیکن ابھی فیلال جس طریقے سے جمنا کنارے جو ساریف کا جو شب ملا تھا اس سے کافی زیادہ شک کے گہرے میں تو یہ پورا معاملہ ضرور ہے لیکن ابھی فیلال اتنا ضرور ہے کہ نو دن کے بعد جب یہ باڈی کو باہر نکالا جاتا ہے تو اب جا کر جو ہے معاملہ کافی الگ بن جاتا ہے تو یہاں پر فیلال دیکھتے ہیں کیا کچھ نکل کر آتا ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر اور فیلال انویسٹیگیشن میں ابھی تک کیا کچھ نکل کر آتا ہے یہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چل پائے گا آپ سب ہی سے نیوے دین ویڈیو کو شیئر کریں پھر سی جنگا بیٹ 24 کے اوپر تب تک کے لیے جہ اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک